ایک اللہ کے نیک ولی کا شاگر اپنے استاد کے پاس سبخ لینے کے لئے کبھی پندرہ دن کے بعد آتا ہے تو کبھی مہینے کے بعد کبھی مہینے کے بعد آتا ہے تو کبھی دو تین مہینے کے بعد کبھی کبھی چھ مہینے کے بعد بھی آ جاتا تھا اس ولی کے پاس وہ جب بھی آتا تو بہت ہی بہتر انداز میں آتا تو وہ آتا پندرہ دن کے بعد مہینے کے بعد تین مہینے کے بعد چھے مہینے کے بعد جب بھی آتا تو اپنے استاد سے کہتا حضور مجھے تین حدیثیں پڑھا دیتے جب ان کے استاد جی تین حدیثیں پڑھا دیتے تو وہ سن کر وہ چلا جاتا وہ غائب ہو جاتا دو مہینے تین مہنے جب کبھی بھی وہ آتا تو اس نے یہی کہتا کہ اگر جی مجھے تین حدیثیں پڑھا دیجئے دوسرے شاگردوں کو پرداشت نہیں ہوا جو اس کے ساتھی تھے ان کو پرداشت نہیں ہوا یہ آتا ہے دس پندرہ دن کے بعد اور یہ تین حدیثیں سن کر چلا جاتا ہے ہم تو یہاں رو جاتے ہیں لیکن اس کا تو مہینے مہینوں تک اس کا پتا نہیں پھر وہ استاد جی سے تین حدیثیں پڑھا دیتے ہیں وہ اپنے ہاتھ میں سوچنے لگتے ہیں کہ ہم میں اور اس میں فرق کیا ہے ہم روز آخر بھی استاد کے نظروں میں نیچے ہیں کہ کبھی کبھی بھی آتا ہے تو استاد جی سے تین حدیثیں فوراں پڑھا دیتے ہیں سب مل کر یہ سائسلہ کیے اب اگلی بار یہ جب کبھی بھی آئے تو ہم سب مل کر اس کو پکڑ لے کے لئے تو بیس دن بعد آیا جب اس نے آیا تو سارے اس کے ساتھی راستہ روک لئے اور اس کے شاگردوں نے اس سے پوچھا کہ بات کیا ہے تم آتے اپنے مرتی سے ہو اور جاتے اپنے مرضے سے ہو پھر جب تم آئے تو پندرہ بیس دن غائب ہوتے ہو کبھی چھے چھے مہینے بھی ایک آب ہوتے ہو بات کیا ہے اور جب کبھی بھی تم آتے ہو تو استاد تکن کرنے لگتے ہو کہ تین حدیثیں پڑھا دی ہیں استاد کی مرضی ہے تین حدیثیں پڑھائیں اچھے حدیثیں پڑھائیں تم کون ہوتے ہو بولنے کے لئے تین ہی پڑھاؤ اس کے ساتھیوں نے کہا کہ استاد کی مرضی ہے کہ وہ تین پڑھائیں اچھے پڑھائیں تم تو نشانہ لگا کے بیٹھا ہو کہ تین حدیثیں ہی پڑھاؤ جب سب ساتھیوں نے مل کر گھیرہ ڈالا تو وہ کہنے لگا کہ دوستوں آپ لوگوں نے جلدی کی ہے کم سے کم مجھے پوچھ تو لیتے کس تو میری مجبوریاں رہی ہوں گی وہی بے وفا نہیں ہوتا کس تو مجبوریاں ہوں گی میری ہم لوگوں نے تو جلدی میرے بارے میں رائے خائم کر لی کم سے کم اگر سوچ تو لیتے تو ان کے دوستوں نے کہا کہ بتاؤ اب کیا ہے تو وہ کہنے لگا سنو میں اپنے استاد صاحب کے پاس آتا ہوں تو تین حدیثیں پڑھتا ہوں کہ جب تک میرا ان تین حدیثوں پر عمل نہیں ہوتا تو دوبارہ میں استاد کے پاس نہیں آتا کچھ حدیثوں کو عمل کرنے کے لیے پندرہ دن لگ جاتے ہیں تو کچھ حدیثوں کو عمل کرنے کے لیے بیس دن تو کچھ حدیثوں کو عمل کرنے کے لیے چھے مہینے بھی لگ جاتے ہیں اسی لیے میں جب تک عمل نہیں کرتا اب تک میں استاد جی کے پاس نہیں آتا پھر بانے لگا کہ جب تک میں عمل نہیں کرتا تو واپس میں نہیں آتا استاد کے پاس جو حدیثیں میں سنتا ہوں عمل نہیں کرتا واپس نہیں آتا کیونکہ وہ میرے رفول کریم کی باتیں ہیں کہ یہ کوئی عام بات نہیں ہے رفول خدا نے چو کہا اس پر چلنا ہمارا فرض ہے تو اسی لیے میں اتنے اتنے دن تک نہیں آتا میں میرے استاد کے پاس جو کچھ بھی سیکھتا ہوں تو وہ عمل کر کے جاتا ہوں میں علم اس لیے سیکھتا ہوں دوسروں کو بھولنے کے لیے نہیں خود عمل کرنے کے لیے سیکھتا ہوں اور جب میرا عمل ہو جاتا ہے تو میں جب واپس استاد جی کے پاس آتا ہوں دوبارہ تین حدیثیں سیکھ کر جاتا ہوں اور اس نے فرمایا میں نے اپنی زندگی کا طریقہ اپنی زندگی کا راستہ میں نے عمل کے لیے اختیار کیا ہے فرماتا ہے عمل کا راستہ میں نے اختیار کیا ہے تو ہم علم کیوں نہیں سیکھتے آج ہر کوئی اپنے آپ سے سوال کریں تو خود کو معلوم ہوتا ہے کہ آج ہم علم کیوں نہیں سیکھتے علم سیکھنے کا شوف کیوں نہیں پیدا کرتے علم سیکھیں اس کی خواہش اپنے دلوں میں جگہ ہے ایک حدیث آپ اچھی طرح یاد رکھ لیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ نے ارشاد کرمایا اور یہ حدیث ترجی شریف میں موجود ہے جس نے علم اس لیے سیکھا کہ علماء کے ساتھ بحث کرے گا یا جاہلوں پہ روب جمائے گا اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ نے ارشاد کرمایا جس کسی نے بھی علم اس لیے سیکھا ہو کہ وہ دوسروں کو دوسروں کے ساتھ بحث کرنے پتند کرے اس میں اپنے زندگی میں جتنا بھی علم سیکھا تھا اس پر عمل نہیں کیا علم اس لیے سیکھا وہ دوسروں کو بتانے کیلئے اور خود عمل نہیں کرتا تھا وہ فرماتے ہیں ایسا علم اسے جہنم میں لے جائے گا علم اس لیے سیکھو تاکہ خود عمل کر سکتو لے خود عمل کرو خود دوسروں کو بتاؤ علم اس لیے سیکھنا ہے کہ عمل کرنے کیلئے نہ کہ بحث کرنے کیلئے نہیں علم اس لیے سیکھئے تاکہ اس کا نفع تم اٹھاؤ نہ کہ بحث کرنے کیلئے فرماتے ہیں علم بحث کرنے کیلئے نہیں سیکھنا ہے کہ ہم سب کو علم سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق خطا فرماتے ہیں آمین یا رب العالمین